ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ہفتے کا دن ہے اٹھائیس مئی ٹوئنٹی ٹوئنڈن کا موسم خاصا کچھ گوار ہے کچھ گرمی بھی ہے اور کچھ سردی بھی ہے لیکن پاکستان کا موسم شہزی موسم انتہائی گرم ہے اور آج آپ کو اسی گرم محول سے اسی گرم موسم سے بہت ہی اہم خبریں دینی ہیں اور آج جو نیوٹرل نے ایک اہم ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے اور اس کے بارے میں حقائق سے بھی اگاہ کرنا ہے کہ آخر یہ ایف آئی آر کیوں درج کروائی گئی اور پاکستان کے ایک مقدس ادارے فوج کو اجتماع کرتے ہوئے عوام سے انتقامی کاروائیوں کا سسرا کس کے کہنے پر کیوں شروع کیا جا رہا ہے یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لنڈن سے ایک اہم خبر دینی ہے ثابت وزیر خزانہ جس کو میں اسحاق ڈالر کہا کرتا ہوں انہوں نے آج میڈیا سے گھرستگو کی اور پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے پیٹرول میں قیمتوں کے اضافے کو یکسل مشترد کر دیا اور ایک نامناسب اقدام قرار دیا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان یعنی کریمنل وزیراعظم کرائم منسٹر نے آج جس طریقے سے پاکستان کی قوم سے مزغہ خیز خطاب کیا وہ ان کی اس جنی حالت کی اکاسی کرتا ہے جس کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگوں کو منٹل کہا جاتا ہے تو آج آپ نے ایک منٹل کا خطاب قوم سے سنا کس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے نیند کی گولیاں کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیند میں باتیں کر رہے ہیں جھوٹ در جھوٹ بولتے گے اور عوام کو بے پوپ بناتے گے لیکن ان کے اپنے ہی ایک ایسے ورکر نے ویٹس ایپ پر ایک ایسی تصویر شیئر کی کہ جس سے ان کی اس بات کا بھی پول کھل گیا کہ وہ تقریر پرامٹر ایک جو آلہ ہوتا ہے جس کے اوپر ڈکھا ہوا آتا ہے اور جس پہ عام طور پر نیوز اینکرز خبریں پڑتے ہیں وہاں سر پر دیکھ کر بھی وہ صحیح تقریر نہ کر سکے اور زبان گڑکڑاتی رہی کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور تین گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والا یہ مزغہ خطاب آخر کار کچھ نہ ہونے اور کچھ نہ دینے پر جا کر ختم ہوا ایک رلیف دینے کی بات کی گئی دو ہزار روپے مہانہ ایک پروڈ سے زیادہ خاندانوں کو دینے کا اعلان کیا گیا لیکن یہ بھول گئے کہ چونتیس چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ چار سے دس منا تک بڑھ چکی ہیں پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر بڑھائے جانے کا اندیہ دیا جا رہا ہے اور دو ہزار روپے تو بلکل پینٹس کی طرح جو ہیں مہانہ اور نہ جانے وہ کس کو ملیں گے کسی گوالمنڈی کے یا لوہاری کے ورکر کو ملیں گے یا پھر سب کو ملیں گے کیسے ہوگا کیونکہ ان کا ماضی تو کبھی بھی اس بات پر گواہ نہیں رہا انہوں نے چوئی کام ایمانداری سے کیا ہو سب سے پہلے پھر واپس اسی خبر کی طرف آتے ہیں جو پاکستان میں واقعہ رونما ہوا اور پاکستان کی فوج کے ادارے نے خود ایک ایف آئی آر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری پر درج کروائی کیونکہ انہوں نے اپنی واردہ کی گرفتاری کو باجوا کی سازش قرار دیا تھا تو جناب نیوٹرل صاحب باجوا صاحب آپ نے ایک بچی پر تو ایف آئی آر درج کروا دی کچھ بھی نہیں کہا اس نے جب اس کی ماں کو گرفتار کیا گیا تو اپنے جذبات آپ کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ آج کر بچہ بچہ آپ پر اونیاں اٹھا رہا ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ اس کے پیچھے آپ ہیں آپ نے ان لوگوں کو تو اپنا ساتھی بنا لیا جو کہتے تھے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے آپ نے موسن ڈاور علی وزیر کو تو اپنا دوست بنا لیا لیکن اس معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئے اور خود فوج کے ادارے نے اس کے اقلاف ف آئی آر درج کروا دی اور آخری اطلاعات آنے تک انہیں گرفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارے جا رہے تھے ایمان مزاری کو لیکن ابھی تک وہ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکیں لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ف آئی آر ایک لڑکی پر کس لیے کروائی گئی کہ اس نے اپنی ماں کی گرفتاری کے موقع پر جنرل باجوہ کا نام لیا لیکن ایک ایسی لڑکی بھی موجود ہے وہ اتنی چہیتی ہے کہ وہ ایک ایسے مریض کی تیمار داری کے لیے زمانت پر رہا ہوئی کہ جو مریض پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے اور آراج کے بہانے لندن بھاگ چکا ہے اور پھر وہ دندناتی پھر رہی ہے وہ فوج کے اداروں کو شریعام جلسوں میں گالیاں دیتی ہے فوج کو گالیاں دیتی ہے جنرل باجوہ کو گالیاں دیتی ہے لیکن اتنی پیاری چہیتی ہے فوج کی اتنی لادری ہے کہ اس کو پکڑا نہیں جاتا کچھ کہا نہیں جاتا وہ ویڈیوز مناتی ہے ججز کی اس کو کچھ نہیں کہا جاتا وہ کہتی ہے میرے پاس ہر اہم شخصیت کی ننگی ویڈیوز موجود ہیں ننگی میں نے زور دیکھا کہا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا وہ جھوٹ بولٹی ہے اداروں پر تومتیں لگاتی ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اور وہ اتنی غلیظ باتیں کرتی ہے کہ جس سے فوج کے جلینوں کے تو کیا عام سپائیوں کو بھی سر شرم سے جھوٹ جاتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اور تو اور اس کا جو باپ ہے میاں بیمار شریف عرف میاں نواز شریف وہ لندن میں بیٹھ کر باجوا سے حساب مانگتا ہے اور فوج پر تنقید کرتا ہے فوج کو گالیاں دیتا ہے فوج پر جو ہے وہ اپنی غلیظ زبان سے زمان ترشی کرتا ہے لیکن اس کے بھائی کو وزیراعظم پاکستان لگا دیا جاتا ہے چھوٹا بھائی اور اس کے بعد وہ چھوٹا بھائی پوری کیابنٹ پر لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ شخص جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتا تھا اس کی زیر صدارت ایک بہت بڑا کیابنٹ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کیا جاتے ہیں لیکن باجوا صاحب آپ اس وقت تو نہیں بولتے ندیم انجم صاحب آپ کو اس وقت پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور آئی ایس آئی ایک کیسی ارگنیزشن کا نام ہے جس نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے لا تداد گروہ بانیاں دی ہیں کارنامے کارنامہ ہائے سارا انجام دیے ہیں اور آپ اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب مریم صدر آوان سڑکوں پر کھڑے ہو کر آپ کے ادارے پر تنقید کرتی ہے اور آپ کے ادارے کو ملک کے اندر انتشار کا سیاسی انتشار کا ذمہ دار قرار دیتی ہے لیکن آپ کے کان پر جون تک نہیں رینگتی لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایمان مزاری کو تو فرن گرفتار کرنے کا فیصلہ کر دیا اس کے غلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی کیونکہ اس کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے یا یہ ایک سوشل ورکر ہے اور ایکٹیویسٹ ہے اس لیے آپ نے فوری طور پر اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا کے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا لیکن مریم صفدروان جو کیونکہ آپ کے دوستوں اور ایسے میڈلیسٹ کے ایسے لوگوں کی دوست ہیں کہ جو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ نے اس کو کبھی کچھ نہیں کہا اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے وہ ایک شخص جس نے کہا تھا کہ بھارت کے پائلٹ کو وانپس کرنے کے معاملے پر جنرل باجوہ کی پتنون کے لیے ہو گئی تھی وہ ہے یاد صادق آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا بلکہ اس کو تو وفاقی وزیر کا درجہ بھی دے دیا گیا آپ کیسے اقتامات کرتے ہیں آپ سے یہ کام کون تروہ رہا ہے کون کو بتانا ہوگا اور کون کو یہ بھی بتانا ہوگا کیا آپ پاکستان کی فوج کی آڑ میں آپ پاکستان کی فوج کے نام اور قربانیوں کی آڑ میں آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور کیا کھروار کر رہے ہیں بچے بچے کی زبان پر ہے کیا آپ پاکستان کی سیاست میں مداخل کر رہے ہیں اور جب ایک ایسی بیرونی قوت جو پاکستان کے اندر سازش کے ذریعے حکومت کو اٹھانا چاہتی ہے اس کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے آپ کے کان پر جونے ہی رینٹی بلکہ اس سازش میں شریف افراد کو آپ عالی منصف پر فائز کر دیتے ہیں پاکستان کا پرائم نیسٹر بنا دیتے ہیں اور پھر دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں پاکستان کی بربادی اور تباہی کا پاکستان کے اندر ایسے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں شیری مزاری آپ کو بڑی تکلیف سے جو ہے وہ ٹکلی ہے اس کے بارے میں آپ نے فوری طور پر فائی آر درچ کروا دی کیا ایسی تکلیف دے دی اس معصوم بچی نے آپ کو کہ جو آپ کی طبیعت پر گرہ گزری اور آپ جو اپنی وردی پر پاکستان کی فوج کے سٹارز رکھا کر پٹھتے ہیں آپ اب یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی نور فوج پاکستان کی وہ فوج جس کی داستان قربانیوں سے قربانیوں سے جس کی تاریخ بری پڑی ہے اور جس کے نوجوان شہدہ اور ان کے والدین اور ان کے گھر والے جو ان شہدہ کے گھر والے اب وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور سینے پر تمغے سے جا کر وہ پی ٹی آئی کے جرسوں میں شریک ہوتے ہیں مجودہ امپورٹن حکومت کے خواب اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آتا آپ اپنے ہی لوگوں پر ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اور میجر عادل جیسے شریف نفس کو پاکستان کی فوج کے ایک نامر سپائی کو پاکستان چھوڑنا پڑتا ہے اور آپ کی انہی حرکتوں سے پاکستان کی فوج کے اندر بدلی بھیر رہی ہے لیکن آپ ان باتوں پر پردہ ڈانتے ہیں اور پھر ایک معصوم لڑکی کے سلاف ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں مزاری سے زیادہ خطرنات زہریری ناغن اور جو جھوڑ گولٹی ہے جو پاکستان کی فوج پر حملے در حملے کر رہی ہے ابھی بھی جبکہ اس کا چچا پاکستان کا وزیراعظم ہے اس کا چچا ذات وزیراعظم پنجاب ہے اس وقت بھی وہ پاکستان کی فوج کے خلاف حرزہ سرائی سے باز نہیں آتی آپ اس کو دندنانے کی ازازت دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ نیوٹرٹ نہیں ہیں آپ پارٹی ہیں اور یقیناً آپ پارٹی ہیں کیونکہ آپ ان کو کچھ نہیں کہتے ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں میں اس تکریر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آج پاکستان کے وزیراعظم نے کی امپورٹیڈ وزیراعظم نے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی جھوڑ بولا کہ مجھے عوام نے منتخب کیا جبکہ عوام نے تو آپ کو چور چور کہا ہے مسجد نبوی میں چور چور کہا ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل تھی دل پہ پتر رکھے پیڈور کی قیمتیں بڑھائی ہیں آپ نے دل پہ کیا پتر رکھا ہے ساڑھے تین سو ارب کی آپ کی پروپریز ہیں جن کی آج تک آپ منی ٹرین نہیں دے سکے آپ کے لنڈن میں فلیٹس ہیں آپ کے دوہا قطر دنیا میں کہاں کہاں آپ کی جائزاتیں ہیں بیج ڈالیئے آپ نے تو کپڑے بیجنے کا کہا تھا جائزاتیں بیجئے کپڑے بیجئے پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن آج کی تکریر چونکہ پرامٹر کے سامنے تھی اور آپ کو اپنے جذباتی ڈراما کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا کہا گیا تھا آپ سے کہ آپ پاکستان ٹیڈویجن کے سامنے بیٹھ کر ایسی کوئی حرکت نہ کیجئے گا جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی سکی ہو لہذا آپ مائک بھی نہیں توڑ سکے اور وہ جو آپ کی منٹل سوٹیار ہوتی ہے ذہن کی جو منٹل میں کہتا ہوں آپ کو اس کا بھی آپ اظہار نہیں کر سکے کامتے رہیں آپ کی کام پر ٹاک دی رہیں اور آپ صحیح طریقے سے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں بھاگنے والے ہیں لیکن اس بار یاد رکھئے گا پاکستان کی عوام تو آپ کو نہیں بھاگنے دے گی ہاں البتہ نیوٹرل اگر آپ کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کا پاکستان سے فرار ہونا آسان ہوگا لیکن پھر بھی اللہ کی عدالت سے آپ نہیں بچ سکیں گے میں پہلے بھی کہا کروں گے ہوں کہ آپ لوگ اللہ کی فکڑ ہوئے ہیں بھائی دربدر ظلیر ہو رہا ہے اور آپ کی فیملی آپ کی خاص طور پر آپ کی جو بڑی بیگم ہیں وہ دوہا میں معذوری کے عادت میں دربدر ہو رہی ہیں کچھ قوم پر خدا کا خوف کھائیں تاکہ قوم آپ کی دربدری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کر سکے لیکن آپ کے دلوں پر تو مور لگ چکی ہے ڈیج ہیں آپ اور اس آگڈار آپ کے جو رشتے دار بھی ہیں انہوں نے بھی آج کہا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑا کر نامناسب اقدام کی ہے لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے عمل اور سلامتی کا زامن عمران خان چار روز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آپ کی ٹکور کرنے کے لیے آ رہا ہے اور رانے مچھل کی جو ہے وہ ٹکور کرنے کے لیے آ رہا ہے تیار رہے گا خوشحال پاکستان کے لیے اور ایک ایسے پاکستان کے لیے جس میں آپ کو لوٹ مار کا کوئی موقع نہیں مل سکے گا پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں موسیقی